جھرکڑ میں کرائیم کا گراہ بڑھتا جا رہا ہے شہر شہر گاؤں گاؤں اپرادیوں کے ہرچاری ہے بے خوف اپرادیوں نے لاتحار میں بیجے پی نیتا کو گولی مار دی وہیں رانچی کے بیڑوں میں ماں کے سامنے بیٹی کی ہتیا کر دی گئی جبکہ دھنباد میں دن دہاڑے فائرنگ سے ہڑکم مچا ہوا ہے اپرادیوں کے سکیر کے بیچ رامگار پولیس نے روشن ساو ہتیا کانڈ کا خلاصہ کر دیا ہے شہر شہر اپرادیوں کا کیا ہے لاتحار میں بیجے پی نیتا کو ماری گولی راچی میں ماں کے سامنے بیٹی کا مہدر کورانچل دھنباد میں دن دہاڑے فائرنگ جھرکڑ میں اپرادیوں کے منوبل پڑھ گئے ہیں بے خوف اپرادی کھلے آم گھٹنا کو انجام دے کر پولیس کو کھلی چناؤتی دی رہے ہیں لاتحار کے بالو مات میں اپرادیوں نے بیجے پی نیتا اور زلہ پشت کے پوری اپرادیت راجیندر پرسات ساہو کو گولی مار دی گمبی رہارت میں راجیندر پرسات ساہو کو ریمز ریفر کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جھریہ ٹولا کے پاس بھائک سوار اپرادیوں نے راجیندر پرسات کو گولی ماری لیکن پھر گرامینوں کے جھٹنے سے بھائی چھوڑ کر جنگل میں فرار ہو گئے جس کے بعد آنان پھانان میں گرامین بیجے پی نیتا کو بالو مات سی اچی لے گئے جہاں سے ڈاکٹروں نے انہیں ریمز ریفر کر دیا راجیندر پرسات ساہو کوئلا کاروباری میں ہے لاتحار میں بیجے پی نیتا کو گولی ماری گئی تھکولانچل دھنباد میں بیک آف اپرادیوں نے دن دہاڑ بینک موڑ کے پاوش علاقے میں فائرنگ کی پائک سوار اپرادیوں نے بینک موڑ تھانا چھیتر کے گردوارے کے پاس گولی باری کی غنیمت رہی کی گولی کسی کو نہیں لگی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت تک گولی باری ہوئی اور اس سے ٹھیک پہلے سفاست منتری برنا گپتا کا کافیلا اسی راستے سے ہو کر گزرا تھا پولیس نے گھٹنا سل سے دو کھوکا برامت کیا ہے ادھر آچی کے بیڑوں میں ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی آروپ لڑکی کے قطط پریمی پر ہی لگا ہے ملتہ کی ماں نے کہا ہے کہ گھر میں گھس کر آروپی نے اس کی بیٹی کا گلہ ریت کر ہتیا کر دی اس دوران دو اور لوگ آروپی یوک کے ساتھ آئے تھے بعد میں گرامینوں نے آروپی کو پکڑ گئے پولیس کے حوالے کر دیا ملتہ کیا ہے اس کو پھان سی کر دی جی میرا بیٹی کا تڑپا تڑپا کہ مرا دیا آہ پا پری باہ ماں بیٹی باس رہتے تھے ہم لوگ اس کا کوئی نہیں آئے کہا کہ پوجھ دیا گھر گو اس کے ہم لوگ آبی ڈان کام کرنے جانے والے تھے کہا کہ میرا بیٹی آگے کھائیا پانچے کھائے اور گھاں سکر آج آپ بیٹی جلتی چال مائے بولی بھات پانی ڈال رہی کسے کسے ارکائے وہ تھا پوجھنے والے کے گو تھا اس کا سیڈ میں دوگو لڑکا لوگ تھا آہ دہر ادھر راج میں تابر توڑ اپرات کی گھٹناوں کے بیچ رامگاڑ پولیس نے ماہی ریسٹرون کے مالک روشن ساؤ کی ہتیا کا خلاصہ کر دیا روشن ساؤ کی ہتیا کی شاجی جیل میں بند بھرت پانڈے نے رچی تھی اس ماملے پولیس نے بھرت پانڈے گیروں کے تین سدس کو گرفتار کیا جن کے پاس سے ہتیاں میں استعمال ہتیاری بارامت کر لیے گا ہے لیکن اب بھی مک شوٹر پولیس کی گرفت سے باہر ہے تین سنلپت اپرات کرمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان تین اپرات کرمیوں نے اپنا اپرات سیکھا رہا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جیل میں بھرت پانڈے جو پچھلے سال امید بکشی کے مرڈر میں جو اندر ہے اس کے وہ اس گھٹنا کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ان تین اپرات کرمیوں نے بھرت پانڈے کے ساتھ مل کے ایک کانسپیریسی رچی اور راجیند ساو کی ہتیا کر دی اس میں ان اپرات کرمی بھی سنلپت ہیں جن کی گھٹنا میں سمبھا گیتہ تھی ان کو بھی ابھی پکڑنے کے لیے لگاتار چھاپا ماری جاری ہے جو اس ہتیا کا موٹیو ہے اس کے کئی موٹیو ہیں پورو سے بھی کچھ زمین کی لیندین زمین میں جو پیسے کی لیندین کو لے کر کچھ ویواد چل رہا تھا اس کے علاوہ جو عمرے تک ہیں وہ کچھ نئے کام بھی پائے تھے جیسے بالو کا کام یا مٹریل سپلائی کا کام پھر کتھت روپ سے ان کی نجدی کی کئی ویوادت لوگوں سے بھی رہی ہے تو یہ سارے فیکٹرز مل کے بھرت پانڈے اور اس کے جو ایسوسییٹس ہیں ان کو مل کر ان لوگوں نے ان کارانوں سے اس کے ہتیا کی کانسپیریسی رچی حال کے دنوں میں جھارکن میں کرائیم کا گراف بڑھا ہے سی ایم کے سخت نردیش کے باوجود اپرات پر لگام نہیں لگ پا رہا ہے ایسے میں سوال پولیس کی کارشالی پر اٹھ رہے ہیں بیرو ریپورٹ نیوز لیون بھارت لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا